موسیقی میرے دیش کے محنت کس کسان بھائیوں اور بہنوں آج آپ کے جو آندولن ہے دو مہینے ستہ دن ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو گونگی بھری سرکار ہے اس کے اوپر ابھی جون نہیں رہنگ رہی ہے اور ابھی میں نے دیکھا ہم نے دس تاریخ کو سنیوک کسان مورچے کی جو بیٹھک ہوئی ہم نے اس میں اس گونگی بھری سرکار کو جگانے کے لیے ایک نرنے لیے آج بارہ تاریخ کو ایک راجستان کو ٹول فری کرنے کا نرنے ہوا اس سے پہلے پنجاب اور ہریانہ میں ہم نے دو جگہ پوری طرح سے ٹول فری کرائے ہیں اور اب یہ راجستان کی باری ہے اور اگلی باری جو ہے یوپی کی ہوگی پشمیتر پردیس سے لے کے پوری بھی یوپی تک ہم اس کو کامیاب کریں گے دھیرے دھیرے یہ پورے دیس میں یہ لاغو ہوگا ٹول فری اس ٹول فری سے دیس کی عام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھئے جس سے میں کوئی بھی ہم گالی لیتے ہیں اس کا پورے جندگی کا جو ہے ٹیکسٹ جو ہے پہلی جبعہ کرا دیتے ہیں پھر یہ ٹول کا دھندہ کن کے لیے کمپنیوں کے لیے جمین ہم لوگوں کی ایک کھیتی کی جمین اپ جاؤ جمین لے کر کے اور یہ جو ہے ٹول کا دھندہ جو ہے آدانی امبانی کے لیے یہی اس دیس میں چلتا آیا ہے دوہزار چودہ سے ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ میں موڈی جی نے کہا تھا کہ میں کالا دھن لاؤں گا پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ جو ہے سب کے کھاتے میں جمع ہوگا وہ ایک بار میں کیا ہوا ایک جملہ ہو گیا اس کے بعد اناوس کے روپ میں دوہزار سولہ میں انہوں نے نورتو بندی لاغو کیا تو وہ نورتو بندی کا کیا ہوا نورتو بندی سے انہوں نے کہا تھا کہ کالا دھن ہائے گا اور وہ نورتو بندی بھی ان کا جو ہے ملوک کامیاب نہیں ہوا اب اسی طرح سے انہوں نے رات کے اندھیرے میں یعنی سوا دو بجے پارلیمنٹ کا شہسن بلا کر جی ایش ٹی لاغو کیا جس سے کہا کر دیس مال مال ہوگا دیس کی ترقی ہوگی کیا حال ہوا چھوٹے دکندار اجڑ گئے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فیلیر رہا ہے اور کبھی بھی کوئی جو بھی کوئی وعدہ کیا وہ کوئی وعدہ آج تک ان کا پورا نہیں ہوا اب یہ یہ نئے بللہ ہیں دوزار انیس کے بعد یہ جو نئے بللہ کر کے جو کانون بنائے ہیں تین یہ تینوں کانون یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا اس میں کیا ہے تو آپ ہی تو بتا دیجئے سفید کیا ہے یہ کوئی خاص چیز ہے ایک چیز تو گھنا دیجئے کہ کسانوں کے حق میں یہ ہے یہ کس کے حق میں جا رہا ہے سب یہ ادانی امبانی کو آپ سوپ رہے ہیں آپ نے پورا دیش بیش دیا بچا کیا ہے لائیف انسورنس بیچی ریل بیچی آپ کا بی ایس انر بیچا کون سی کمپنی نہیں بیچی آپ نے آپ کے بچا کیا ہے اب آپ جو ہے ہماری جو جمین ہے جس جمین پہ ہم رہتے ہیں جس جمین سے پورا دیش چلتا ہے جس جمین سے پورا دیش کا پیچ پلتا ہے اب آپ اس کو بیچنے پہ لگے ہیں کمپنی کو دینے پہ لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دوہزار بائیس میں کسانوں کی آمدن دگنی کروں گا اس میں دگنی کیا ہم تو کسان تو بچیں گے ہی نہیں آپ نے کہا کہ بھی پرالی کا قانون واپس لے لیں گے تو پرالی کا قانون تو واپس تب لیں گے جب جمین بچے گی جمین پہ تو آپ وہیں کہیں کہتے ہیں کہ کانون واپس نہیں ہوگا اب یہ پارلیمنٹ میں کیا ہوا آپ پارلیمنٹ میں بھاوک ہوئے کس کے لئے بھاوک ہوئے کسانوں کے لئے یا امبانی ادانی کے لئے یہ جواب تو آپ کو دینا چاہیے اگر کسانوں کے لئے بھاوک ہوتے کسانوں کے لئے آسو گرتے تو یہ تینوں قانون آپ واپس لیتے میں سمجھتا ہوں آپ ادانی امبانی کے لئے بھاوک ہوئے کہ میں مسئیبت میں فس گیا ہوں آپ مسئیبت سے نکل سکتے ہیں آپ دو آدمی ہیں جو کہاں سے آتے ہیں گجراس سے اور دو آدمی جو جن کے لئے کام کریں وہ بھی دو آدمی ہیں وہ بھی گجراس سے باقی دیش کا کیا ہوگا یہ آندولن دن پہ دن بلتا جائے گا بلتا ہے آپ دیکھا آپ نے کہ آپ بولتے تھے یہ پنجاب کا آندولن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب جو ہے آندولن کا لی رہا ہے آندولن جی بھی ہے اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب بھارت واسی جتنے بھی محنت کس ہیں آج جس حالت میں دیش یہاں پہنچا ہے یہ آندولن جیویوں کے ہی بل پر یہاں آیا ہے اور آپ آندولن جیوی بول کر کے آپ کیا دیش کا مجاگ اڑھانا چاہتے ہیں آپ کی جو پارٹی ہے آپ نے رت یاترہ کی ادوانی کے ساتھی بنے ادوانی کی گاری چلائی اس میں کیا تھا کیا وہ آندولن نہیں تھا کیا اس میں آپ آندولن جی بھی نہیں تھے مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا بھی مجاگ اڑھا رہے ہیں آپ سوچئے آندولن جی بھی پرجیوی پرجیوی کیا ہوتا ہے پرجیوی کا آپ کو ضرور معلوم ہوگا یہ مہنت کس کسان تو پیدا کرتے ہیں اس کا جو ملائی آپ ازام سے کھانا چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرجیوی پرجیوی ہے یہاں کا دیش کا میں سمجھتا ہوں آدانی امبانی ہی پرجیوی ہو سکتے ہیں یہ دیش کا جو چلانے والا تو مہنت کس آپ کے یہاں دلی کے سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے دلی کے آس پاس اور آج دو مینے ستہا دن اس کو ہو گئے ہیں آپ کو ترنچ چاہیے تھا کہ یہ تینوں بل اگر ان کو پسند نہیں ہیں کسانوں کو حق میں نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی کسان کے کیا یہاں کے دیش کا جو کوئی بھی ناغرک گاؤں کا کوئی بھی آدمی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چھتیس برادری پورے دیش کی یہ کسی کے حق میں نہیں ہے میرا چھتیس برادری سے تعلق پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں اپنا ملز کا بنائیں گے کہاں اپنا جو ہے جو ہے بہار چلائیں گے کہاں ہم اپنا جو ہے چھتے دھندے کریں گے جب جمین نہیں بچے گی چھتے دکاندار نہیں بچیں گے چھتے دکاندار کتھارہ گھات ان کانونوں میں ہے ابھی ہم آپ کو بتا دینے چاہتے ہیں آج جیسے طور کے اوپر ہے چودہ تاریخ کو جو ہے پلوامہ کے سعیدوں اور جو ہرے یہاں سعید ہوئے ان کی یاد میں مسال جلوس محمدتی جلوس ہم نکالیں گے ہم سولہ تاریخ کو سر چھتے رام جو کسانوں کے مرسیہ تھے جن ہم نے کسانوں کے حق میں کانون بنائے ان کا 137 جنم دن ہم جو ہے منانے جا رہے ہیں جس کو الگ الگ دھنگ سے پورے دیش میں پنجاب میں حریانہ میں اتر پردیش میں لوگ بنائیں گے اور تاریخ کو پورے دیش میں ہم نے ہمارے آندولن بھی ایسے ہوں گے جس کو جنتا ہی کامیاب کرے گی میں دیکھا پارلیمیت کی بحث سنی سارا اوپوزیشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کانون تنت واپس لینے چاہیے کیا پورا ہندوستان ہندوستان کے 99% جنتا کیا نہیں سمجھ رہی ہے کیونہ آپ چار آدمی سمجھ رہے ہیں دو بنانے والے اور دو کے حق میں جانے والا یہ دیش میں چلنے والا نہیں ہے مہدی جی میں آپ کو نبیدن کرتا ہوں آپ آئیے جاگئے نیند سے سمجھئے ان کسانوں سے سیدھی بات کیجئے آپ کہتے ہیں کہ ایک فون کال کی جورت ہے وہ فون کال ہے کہاں کیا آپ نے فون کیا کسانوں کو آپ کو کرنا چاہیے آپ اس دیش کے مکھیاں ہیں دو آدمی کے لیے پرامیسٹر نہیں ہیں آپ اس دیش کے مکھیاں ان کے ناتے آپ دلی میں بیٹھے ہیں کسان بھی دلی میں بیٹھے ہیں ان کو درانے دمکانے کا کام مت کیجئے یہ شعبہ نہیں دیتا اور جتنے بھی آپ اندولان کاری پکڑے ہیں جتنے بھی نوجوان جن کو آپ نے استعمال بھی کیا اور انہی کے اوپر مقدمہ لات لیے ان کو جو بہکا فسلہ کر کے کام لے لیا اور ان پہ مقدمہ دالنا یہ کہاں کی نیت دیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے اور کسانوں کے جو رہنمہ ہیں چالیس جتھے بندی کے جو چالیس لوگ جاتے ہیں ان کے اوپر بھی افعی کس بات کی یہ اچت نہیں ہے آپ کو ایمان داری سے جاگ نا چاہیے آنا چاہیے اور کسانوں کو حق میں کوئی حرجہ نہیں ہے اپنے لوگ ہیں یہ بھول جائیں گے یہ معاف کر دیں گے آپ چلی آپ دیز آئے درست آئے آپ جاگ اور اپنے ان کے جو حقوں کی بات ہے وہ کہی اور ایک ایم ایس پی ایم ایس پی میں جو ہے تیش چو چیز آتی ہیں پورے دیش میں اس نیچے کوئی خریدے گا سجا کا پاتر ہوگا ایسے کام کیجئے آپ کام کرنے کے لئے بھی بہت ہیں آپ جنت کو رات دے سکتے ہیں آپ شکشہ پھری کیجئے شکشہ کے سطح ریک کیجئے اور سواست سواست جو ہے سب کی لئی ضروری ہے اس کو مفت کیجئے سواست کو اپنے اس میں لیجئے اور آپ یہ ایم ایس پی کی جو بات میں نے کہی سرکار اس کی گارنٹی کرے خرید کی تب دیکھئے دیس میں دگنی کیا دگنی کیا جنور کامیاب ہوگی ہم نے تو پہلے بھی آپ سے کہا کہ سوامی ناطر کی ریپورٹ لاغو کیجئے وہ تو آپ نے کی نہیں اور اُلتا جو ہے کارپلو کے فادہ پوچھانے کے لیے یہ کیا اس کو بند کی جی میں تمام دیش باسیوں سے کہوں گا ہمارے کسان بھائیوں کے حق میں آئیے اس آندولن کا ہم برچر کر ہم جہاں بھی ہیں ہم اس کا سیوک کریں ہم اس پیرہ کو سمجھیں یہ پیرہ کوئی کیول ان کسان کے نہیں ہے یہ ہم سب کی پیرہ ہے ہم سب کے ہم سہری ہوں گرامن ہوں ہم رکھشہ چلانے والے ہوں ہم سرک پہ بیچ کر کے جوتے کا کام کرنے والے ہوں تمام لوگوں کی پیرہ ہے کہ یہ اگر ایسا ہو گیا اس دیش میں تو یہ دیش برباد ہوگا بہت نیچے جائے گا انت میں ایک بات میں کہوں گا کہ روزگار روزگار آپ دیکھئے کہ اس دیش میں کھیتی سے ہی زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے آئے ہیں آپ ان کے اوپر بھی جب یہ کھیتی ہی نہیں بچے گی روزگار تو دیش میں محنت سے لوگ برباد ہوئے یا برباد آپ نے کیے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور مزدوروں کے خلاب کیا کسانوں کے خلاب کیا اس کو چھوڑیے لائن پہ آئیے دیش کے عام جنتہ کے لیے لڑیے تو آپ کا میں سواگت کروں گا انہی سب دل میں دنیوات پورے دیش موسیقی